دیا سٹوڈینٹ دیس ایز می فرمان اللہ خان آج کی اس امپورٹنٹ فیڈیو میں ہم فنڈیمنٹل آف نرسنگ فرس سیمیسٹر کے یونٹ نمبر فرس کو پڑھیں گے جس کا نیم ہے ہسٹری آف ہیلتھ کیئر اینڈ نرسنگ جس میں سب سے پہلے ہم آپ کو ہیلتھ کی ڈیفینیشن بتائیں گے اس کے بعد نرسنگ کی ڈیفینیشن ہم ایکسپلین کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو ہسٹری آف نرسنگ پڑھائیں گے کہ پہلے زمانے میں کس طرح کیر پروائیڈ کیا جاتا تھا وہاں پہ نرسنگ پریکٹس کون کون سے ہوتے تھے پھر اس کے بعد ٹائم ٹو ٹائم نرسنگ پروفیشن میں کیا ترقی آئی اور اب جو موڈرن نرسنگ ہمارے پاس بنی ہے تو یہ کون کون سے دور سے گزر کر ہمارے پاس یہ موڈرن پروفیشنل نرسنگ کے فارم میں اب موجود ہیں اسی کے ساتھ ہم پاکستان نرسنگ کونسل کے بارے میں پڑھیں گے کہ پاکستان نرسنگ کونسل کب بنا اس کے فنکشن کیا ہے اس یونٹ کے جو امپورٹن پوائنٹس ہیں تو اس کو بھی میں منشن کروں گا تاکہ آنے والے اگزیم میں آپ کیلئے آسانی ہو اس یونٹ کو اپنی آسانی کے لئے ہم نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہیں پارٹ فسٹ کا ویڈیو لیکچر یہ ہے پارٹ سیکنڈ کا ویڈیو لیکچر آلرڈی میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہے تو وہیں سے جا کر آپ اس یونٹ کا سیکنڈ پارٹ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں فرسٹ پارٹ کو فرسٹ پارٹ کی ہمارے پاس ابجیکٹیوز یہ ہیں کہ آلرڈی تو کچھ میں نے آپ کو بتا بھی دی کہ سیکنڈ ہماری ابجیکٹیو ہوگی کہ سیکنڈ ہماری ابجیکٹیو ہوگی کہ اور ترڈ ابجیکٹیو ہوگی تو یہ تین ابجیکٹیو اس یونٹ کے فرسٹ پارٹ اس ویڈیو میں ہم ایکسپلین کریں گے اس کی ریمیننگ ابجیکٹیو ہم میں نے اس یونٹ کے سیکنڈ پارٹ ویڈیو لیکچر میں ایکسپلین کیے ہیں جو میری یوٹیوب چینل پر موجود ہیں تو وہیں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہیلتھ کی ڈیفینیشن ہے و ہو کی طرف سے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی طرف سے کہ ہیلتھ اس ایسٹیٹ آف کمپلیٹ فیزیکل مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ اینڈ ناٹ میرلی ڈی ایپسینس آف ڈیزیز آر انفرمیٹی تو ہیلتھ کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ فیزیکل مینٹل اور سوشل ویل بینگ ہے مطلب یہ کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہیلتھی ہے تو وہ بندہ تب ہیلتھی ہوگا کہ وہ فیزیکلی اسے کوئی ڈیزیز نہیں ہوگی مینٹلی اسے کوئی پرابلم نہیں ہوگی وہ ڈیپریشن یا ٹینشن میں نہیں ہوگا اور سوشلی وہ آئیسولیٹ نہیں ہوگا وہ اپنی سوشل لائف میں بھی ہیپی ہوگا تو فرام آل ایسپیکٹ اگر کوئی پرسن نارمل ہے کمپلیٹ ہے تو تب ہم اس کو ہیلتھی کہیں گے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ڈیزیز نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی ایبنرمیٹی نہیں ہونی چاہیے تب ہم کہیں گے کہ یہ پرسن ہیلتھی ہے اور اس کے اسٹیٹ کو ہیلتھ کہتے ہیں تو یہ ایمپورٹن ڈیفینیشن ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے آپ یاد رکھ لیں اس کے بعد نرسنگ کی ہمارے پاس ایک انتہائی اچھی ڈیفینیشن ہے وہ ایچ او کی طرف سے کہ نرسنگ ایک کمپیسز اٹانومس اینڈ کولابریٹیو کیئر آف انڈیویجوال آف آل ایجیز فیملیز گروپس اینڈ کمیونٹی سیک آر ویل اینڈ آل سیٹنگ نرسنگ کیا ہے نرسنگ ایک اٹانومس بارڈی ہے جو ایک کولابریٹیولی کلیکٹیو کیئر پروائیڈ کرتی ہے کسی بھی انڈیویجوال کو کسی بھی پرسن کو بھی دینا فیملی کے شکل میں کسی بھی کمیونٹی کو اور آل سیٹ اپ میں چاہے وہ آل کے پاس ہاسپیٹرز ہو وہ ہوم ہو وہ کمیونٹی سینٹر ہو وہ فیملی سینٹرز ہو وہ آپ کے پاس کوئی نرسنگ سکول ہو تو آل سیٹنگ میں وہ کہہ کرتی ہے وہ کسی بھی انڈیویجوال فیملی کمیونٹی کو کیئر پروائیڈ کرتی ہے اور اس میں وہ کہہ کرتی ہیں بیمار لوگوں کو ٹریٹمنٹ پروائیڈ کرتی ہے اور جو صحیح لوگ ہوتے ہیں ان کے ہیلپ کو اور بھی وہ اوپر لیول تک لے کر جاتی ہے اور نرسنگ کی اس کیئر میں کیا انکلوڈ ہیں اٹھ انکلوڈ پرو موشن آف ہیلپ اٹھ انکلوڈ پریونشن آف ایلنیس اور اور یہ جو کیئر پروائیڈ کرتی ہے اس میں کیا ہے اس میں ہیلپ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے اس میں ڈیزیز اور ایلنیس کو پریونٹ کرنا ہوتا ہے اس میں بیمار لوگوں کو کیئر پروائیڈ کرنا ہوتا ہے اور ڈیس ایبل اور ڈائنگ پیپل کا کیا کرنا ہے اس کو بھی کیئر پروائیڈ کرنا ہوتا ہے یہ کیا آتا ہے یہ آپ کے نرسنگ میں آتا ہے اب ڈائنگ پیپل کو کیئر پروائیڈ کرنا کسے کہتے ہیں اگر ہمارے پاس اس طرح کا کوئی پیشنٹ ہے جو کہیں جو کراننگ ڈیزیز کے ساتھ ہے جس کی ریکوری پوسیبل نہیں ہے جس طرح ہمارے پاس لاسٹیج کینسر میں ہوتے ہیں یا سٹروک وغیرہ کے پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم نے کیر پروائیڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کی ڈیٹھ جو ہے وہ کیا ہو وہ پیسفول ہو تو یہ کہیں یہ آپ کے نرسنگ ڈیفینیشن میں آتا ہے اور یہ WHO کی ڈیفینیشن ہے جو کہ انتہائی زبردست اور امپورٹن ہیں اب ہم انٹرودکشن پڑھ لیتے ہیں جو کہ انتہائی سیمپل ہیں کہ کہتے ہیں کسی بھی بیمار شخص کو ٹریٹ کرنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے جب ان کو کوئی پرابلم ہوتی تھی یا تب سے اس کی کوئی فیملی ممبر وغیرہ کو پرابلم ہوتی تھی تو پھر کیا ہوتے وہ ان کی کیر کرتے ہاں وہاں ان کے طریقے الگ تھے لیکن کیر پروائیڈ کرنا یہ سٹارٹ سے شروع سے کہیں آیا ہے کیا ہے کہ شروع سے لے کے صدیوں تک نرسنگ پروفیشن میں کیا چینجز آئی ہیں اس میں ایولویشن آئی ہیں اس میں جو ہیں موڈرنیزم آئی ہیں اور پہلے وقتوں کی نرسنگ اور اب جو نرسنگ بنی ہے تو وہ کہیں وہ ایک سپیسیفیک پروفیشن کے فارم میں آپ کے سامنے جو ہیں وہ کیا ہوتی ہے ایک ریسپیکٹیڈ پروفیشن بن گیا ہے نرسنگ کیوں کیونکہ یہ صدیوں پہلے ٹائم ٹائم اس میں امپرومنٹ آ رہے ہیں اس میں چینجز آ رہے ہیں اس میں موڈرنیزم آ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کچھ سال پہلے ڈپلومہ ہوتا تھا اب ایک ڈگری آ گئی ہیں بی ایس نرسنگ جو آپ لوگ اب پڑھتے ہو تو یہ کیا ہے کہ یہ جو ریسپیکٹیڈ پروفیشن بنائے تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگا ہے کیا ہوتا ہے کہ صدیوں پہلے پہلے وقتوں میں نرسنگ کیئر وہ ریلیٹ کرتے تھے فیمل کے ساتھ کیوں کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ نیچرلی اللہ نے جو کہہ کے رکا ہے ایک سیٹ اپ رکا ہوا ہے فیمل میں وہ جذبہ ہے عورتوں میں خواتین میں وہ جذبہ ہوتا ہے وہ نیچرل پروپٹی ہوتی ہے کہ وہ بیمار اور مشکل میں گری لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ جس طرح وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں ان کی کیئر کرتے ہیں تو وہ بیمار لوگوں کو بھی کیئر کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے پہلے وقتوں میں نرسنگ پروپیشن میں جو ہوتے تھے تو وہ بہت سی سوسائٹی میں فیمل ہوا کرتی تھی لیکن کچھ سوسائٹی میں کیا ہوتا تھا وہاں پہ میل کو کہکے تھے وہاں پہ نرسنگ فیل میں ہیلس فیل میں میل ہوا کرتے تھے کیوں کیونکہ یا تو وہ پادری کے شکل میں ہوتے تھے یا وہاں پہ کوئی وہ حکیم کی شکل میں ہوتے تھے تو وہاں پہ میل کو سیلک کیا جاتا تھا کہ وہ بیمار لوگوں کی کیئر کریں تو اس میں پڑھنے کی چیزیں بہت زیادہ ہیں جہاں پہ امسیکیوز ہوگا تو وہ میں منشن کروں گا تو تب آپ نے وہ جگہ وہ چیز سیکھنی ہے تو یہ امسیکیوز کے لئے آپ یاد رکھ لیں کہ پہلے وقتوں میں کوئی specific proper education نہیں ہوا کرتے تھے اور لوگ کہہ کرتے تھے وہاں پہ جو nurses ہوتی تھی تو وہ کہہ کرتے تھے وہ جو education ہوتی تھی وہ جو tricks ہوتے وہ جو practice ہوتا تھا وہ orally اپنے بڑوں سے سنتے اور اس طرح وہ transfer کرتے generation by generation کوئی written form کوئی documentation کوئی specific ان کے لئے degree یا سلیبس نہیں ہوا کرتا تھا they also learned how to nurse patient back to health through trial and error and by observing other who care for this کیا کرتے تھے کہ وہ یہ چیزیں سیکھتے تھے کہ کس طرح ہم نے بیمار لوگوں کی care کرنی ہے اور یہ وہ trial and error کی through سیکھتے یا وہ ان لوگوں کو دیکھ کر سیکھتے جو کیا کرتے جو اور بیماروں کو care provide کرتے تھے trial and error کسے کہتے ہیں trial and error ہمارے پاس یہ ہیں کہ آپ ایک چیز کا تجربہ کر لیتے ہو مثلا یہ کہ اگر کسی پرسن کو کہ اگر میں خود سے ایک مثال دوں کہ اگر in case کسی بندے کو پیٹ میں درد ہیں آپ نے اس کو دہی دے دی اب اس سے اس کا پیٹ دت ختم ہو گیا تو پھر پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا اس طرح ایک چیز use کرتے اگر اس چیز سے اس بندے کو فائدہ ہو جاتا تو وہ پھر آگے بھی وہ use کیا کرتے تھے اگر اس سے اس کو نقصان ہوتا تھا تو پھر وہ دوسری چیز use کرتے تو اس کو کہتے ہیں trial and error اور پہلے زمانے میں اس طرح کا care provide کیا جاتا تھا تو پہلے زمانے میں لوگوں کا کیا نظریہ تھا لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس بودھ اور جادو وغیرہ کی وجہ سے کوئی بھی پرسن بیمار ہوتا ہے مطلب جو بیماری ہوتی ہیں تو یہ کیوں یہ یا تو کسی بندے کی اللہ مطلب کسی نے اپنے گھوڑ کو خفا کیا ہے تو وہ punishment کے وجہ سے اس کو یہ بیمار کیا ہوا ہے یا وہ سوچتے تھے کہ یہ کوئی شیطانی طاقت ہیں یا شیطانی قوت ہیں یا کوئی جادو ہیں جس کی وجہ سے کوئی پرسن بیمار ہوتا ہے تو اس کے لئے جو نرسز ہوا کرتے تھی وہ پھر کیا وہ پودے جڑی بوٹیا وغیرہ یوز کرتی اور کیا کرتی وہ patient کو care کرتی تھی اب اس زمانے میں اب ہمارے پاس Egyptian society جو کہ 3000 بی سی سے start ہوئی جو کہ انتہائی important ہے تو ایجپٹ میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ the Egypt health care system was the first to maintain medical record starting at around 3000 بی سی کہ سب سے پہلے medicine سب سے پہلے medical care وہ ایجپٹ نے start کیا 3000 بی سی میں Egyptian society was the first to classify medication and develop plan for maintaining people health medication کو classify کرنا یہ credit بھی ایجپٹ کو جاتا ہے کہ ایجپٹ وہ ملک تھا وہ علاقہ تھا ایجپٹ کے وہ لوگ تھے جنہوں نے medicine کو classify کیا کہ کونسی medicine کس disease کے لئے ہم نے use کرنی ہے تو یہ MSQs کے لئے آپ یاد رکھ لیں اس کے بعد ایجپٹین فیزیشن are considered as specialized in certain disease like internal disease fracture bone and wound وہاں پہ جو ایجپٹین فیزیشن ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے وہ specialist مانے جاتے تھے بہت سے disease کے لئے جس میں internal disease آتے ہیں جس میں fracture آتے ہیں جس میں wound زخم وغیرہ آتے ہیں تو یہ آپ MSQs کے لئے یاد رکھیں کہ ایجپ کے جو لوگ تھے فیزیشن تھے ان کو specialized سمجھا جاتا تھا وہ ان بیماریوں کو treat کرنے میں ماہر تھے اس کے بعد surgery was common practice for the treatment of physical injury and they were the first to use the concept of sutures in repairing wound تو یہ آپ MSQs کے لئے یاد رکھیں انتہائی زیادہ important ہے کہ surgical treatment provide کرنا اور suture جو ہے یہ کس نے یہ ایجپٹ نے start کیا تھا MSQs کے لئے یہ سلائٹ آپ ضرور یاد رکھیں اس سے انشاءاللہ ایک MSQs آ سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس گریس کی بات آتی ہے جو کہ پندر سو بی سی سی لے کے ہنڈرڈ بی سی تک ان کا time duration تھا تو اس میں کیا ہوا کہ گریگ philosopher from 1500 بی سی to 100 بی سی start to understand man and his relationship with god nature and other men انہوں نے کہہ کیا کہ من کا کسی کے مطلب لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ تو پھر ان کو ڈیزیز ہو جاتی ہے اور جب ان کے گارڈ ان سے راضی ہو جاتے تو پھر وہ کیور ہو جاتے مطلب ان کی treatment ہو جاتی ہے کیا ہوتے ہیں کہ وہ ان کا ایک گارڈ آف ہیل ہوتا تھا مطلب وہ ان کا بھت یا وہ ان کا جو ہیں جو انہوں نے اپنے خدا بنائے تھے کہ وہ ان سے پھر وہ کیا اس سے پھر وہ با کرتے اس سے پھر وہ پراتھنا کرتے اس کے سامنے وہ جھکتے اس سے وہ مانگتے کہ وہ کیا ہوتا کہ ان کی یہ سوچتی کہ وہ ہمیں treatment provide کرتا ہے وہ ہمیں care provide کرتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ان کی یہ سوچتی جیسے میں نے آپ کو پہلے کہی کہ جو کرتا ہے یہ گریز کی بات ہو رہی اس کے بعد امپورٹنٹ جو ہیپوکریٹ ہیپوکریٹ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے کیا کہا کہ نہیں ڈیزیز ہیپوکریٹ ہیپوکریٹ جنہوں نے اور مرچ یہ چھوٹی چھوٹی جو ہمارے پاس سبزی ٹائپ ہوتی ہیں سپائس میں جو آتے ہیں تو وہ تمام چیزیں اس میں میجکس وغیرہ تمام چیزیں لکھی ہوئے تھے تو وہ کہہ کرتے وہ کوئی بھی کیو پرسن اگر ان کو ڈیزیز ہو جاتی ہے بیمار پڑ جاتا کوئی پرابلوں ہوتی تو پھر وہ اس بوک سے کہہ کرتے اس کا حوالہ لیتے اس بوک سے وہ ہیلپ لیتے تھے اور انڈیا نے کس تیس چیز پر توجہ دی پری نیٹر کیئر پہ کہ جب ہمارے پاس کوئی بچہ پیدا نہ ہوا ہو تب آپ اس کے کیئر کریں اس کے مدر کی تو اس کو پری نیٹر کیئر کہتے ہیں تو انڈیا نے کس تیس پر توجہ دی پری نیٹر کیئر پہ اور چائل ہول ایلنس پہ چھوٹے بچوں کے جو ڈیزیز ہوتے ہیں تو یہ دو چیزیں وداس اور یہ جو ہیں آپ ایم سی کیوز کیلئے یاد رکھ لیں اس کے بعد چائنا کی بات آ جاتی ہے کہ the teaching of confucius had a powerful impact on the custom and practice of people of ancient China ancient China میں ہمارے پاس ایک چائنیز تھا اس کے جو teaching تھی اس نے جو rules بنایا تھے اس نے جو different type of treatment وغیرہ لکھی تھی تو چینہ کے لوگ کیا کرتے وہ ان کو ان customs ان روایات کو وہ کیا کرتے فالو کرتے تھے they were the tradition they exemplified their belief about health and illness was the yin and young philosophy اور ان کی اپنی ایک philosophy تھی yin and young وہ یہ سوچتے کہ اگر جو ہمارے پاس بیمار ہوتے ہیں لوگ تو ان کی yin and young میں imbalance ہو جاتا ہے اور جب imbalance ہو جاتا ہے تو وہ بیمار پڑ جاتے ہیں اور جب آپ واپس سے اس کے yin and young کو balance کر لیتے ہو پھر ان کی وہ بیماری ختم رہتی ہے yin and young دو اپوزٹ چیزیں تھی بس یہ ان کی اپنی ایک philosophy تھی the yin and young and ancient symbol of harmony and balance challenge the conventional association of light with good and darkness with evil مطلب یہ yin and young اس کا ایک balance کا ایک جو ہے وہ concept تھا کہ کوئی بیمار ہے تو اس کے yin and young میں imbalance آ گیا ہے normal ہیں تو یہ yin and young اس کا normal ہیں اور وہ یہ philosophy use کرتے تھے the chinese believe that an imbalance between these two forces would result in illness whereas balance between the yin and young represent good health کہ یہ دو forces جو ہمارے پاس ہیں yin and young اس میں اگر balance ہوگا تو healthy ہوگا person imbalancing آئے گی تو اس person کو problem start ہوگی the ancient chinese use a variety of treatment believed to promote health and harmony including acupuncture to affect the balance of yin and young تو چینہ میں کیا ہوتے وہاں پہ different طریقے different اور طریقے اٹھوٹ کی یہ چیزیں اپنا ہی جاتی تھے اور ان کا یہ کوشش ہوتی تھی کہ کس طرح ہم نے yin and young کو balance کرنا ہے تو اس کے لئے پھر وہ acupuncture وغیرہ کے treatment use کرتے تھے مطلب وہ کیا ہوتا تھا کہ اگر وہ کہتے کہ کوئی پرسن اگر بیمار ہے تو اس کے ایکوپنکشنگ اس کے جو ہیں نسکل میں ہول کرنا یا اس کے باڈی سے کہیں پہ بلیڈنگ وغیرہ کروانا تو یہ کیا ہوتا تھا یہ ان کے طریقے ہوتے تھے اور یہ وہ اس لئے use کرتے کہ کس طرح ہم yin and young کو balance کرے اور وہ پرسن ہمارے پاس نارمن ہو جائے تو چینہ نے کہہ کیا ہائیڈرو تیراپی صحیح ہے جس طرح ہمارے پاس گرم ٹنڈا پانی ڈیفرنٹ ڈیزیز ان جیزوں میں ہم use کرتے ہیں اس کے بعد مساج مساج تو آپ لوگ جانتے ہو تو مساج کی جو تیراپی ہیں جس سے فریشنل ملتی ہیں جس سے ڈیفرنٹ ڈائپ آف ڈیزیز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ایکسرسائر تو یہ تین چیزیں کون لے کر آیا یہ چینہ لے کر آیا تو یہ آپ ایم سی کی اس کیلئے جو ہیں ان کو یاد رکھ لے سہیے اس کے بعد روم کی بات آ جاتی ہے کیا ہوتے ہیں کہ جو چرچ منسٹری میں ہمارے پاس کیا ہوتی تھی جو ڈیکنس ہوتی ہیں ڈیکنس کس کو کہتے ہیں ڈیکنس ہو کمرانوں کی جو بیویاں ہوتی تھی تو وہ چونکہ معزز تھی ان کو چوز کرتے ہیں نرسنگ کیئر پروائیڈ کرنے کے لئے بیمار لوگوں کو ٹریٹمنٹ دینے کے لئے ڈیکنس ہیٹ سم ایڈوکیشن انوار سیلیکٹڈ بائی دچار بیس آبس ٹو ویزٹ اینڈ کیئر فارثک انڈیر ہو جو ڈیکنس ہوتی تھی ان کے پاس توڑی بہت نالج ہوتی تھی توڑی بہت ایڈوکیشن ہوتی تھی اس لئے ان کو کہہ کیا جاتا تھا ان کو نرس سیلیکٹ کیا جاتا تھا اور وہ گھر جا جا کر کیا کرتی لوگوں کو کیئر پروائیڈ کرتی فوب واس دی فرسٹ نرس مینشنڈ ان ہولی بائیبل ہو پروائیڈ ایکسپرٹ ہوم نرسنگ کیئر فوب کیا تھی وہ فرسٹ نرس تھی ویزٹنگ نرس جو کیا کرتی جس کا ذکر بائیبل میں بھی ہوا ہے اور وہ ایک ایکسپرٹ نرسنگ ہوم کیئر پروائیڈ کرتی تھی کیا ہوتا تھا کہ جب بھی روم کے لوگ کوئی بھی علاقے کو فتح کرتے تو وہاں پہ ہیلک کیئر پروفیشن کو وکے کر لیتے ان کو وہ غلام بنا لیتے انسلیف کر لیتے اور پھر ان سے اپنے بیمار لوگوں کو کیئر پروائیڈ کرتے تھے اور اپنے لوگوں کو ٹرین بھی کرتے تھے to first military hospital in europe was established in Rome that our polyclinico military salio first جو ہمارے پاس یورپ میں military hospital بنا وہ کہا وہ ہمارے پاس یورپ میں بنا جس کا نیم polyclinico military تو یہ آپ mcqs کے لیے یاد رکھ لیں کہ first military hospital کہا بنا یورپ میں بنا both male and female attendant assistant in the care of کیا ہوتا تھا کہ وہاں پہ male اور female دونوں لوگوں کو کیئر بھی پروائیڈ کی جاتی تھی وہاں پہ لوگوں کو ٹرین بھی کیا جاتا تھا یہ فرسٹ میلیٹری ہاسپیٹل تھا جو ہمارے پاس کہاں پہ بنا یورپ میں بنا اس کے بعد گلن واس فیموس گریگ فیزیشن وارک ان روم اور میٹ امپورٹن کانٹریبیوشن تو پریکٹس آف میڈیسن بائی ایکسپینڈنگ ہیز نالیج ان اناٹمی فیزیالوجی پیتالوجی این میڈیکل تیرابیوٹی تو گلن کہتا گلن ہمارے پاس فیموس گریگ فیزیشن تھا جو روم میں کام کرتا تھا اور روم میں اس کے پاس بہت سی چیزوں کے بارے میں نالیج تھی میڈیسن کے بارے میں اناٹمی فیزیالوجی پیتالوجی میڈیکل تیرابیوٹیس ان تمام چیزوں میں وہ کہتا وہ کافی ماہر تھا اس کے بعد میڈل ایج کی بات آ جاتی ہے دی میڈل ایج فالوڈ دی ڈیمائیس آف رومن ایمپائر وومن نن این موکس نرس دی سک کیا ہوتا تھا کہ میڈل ایج دور میں وہاں پہ ننس اور مونگس ہوا کرتی تھی ننس ہمارے پاس کیا ہے کہ وہ فیمل جو کہہ کرتی ہے جو چرچ وغیرہ میں بھی کام کرتی ہے اور جو لوگوں کو کیر پروائیڈ کرتی ہے تو یہ ننس جسی تو وہ کہہ کرتی ننس وہاں پہ ہوتی تھی اور وہ بیمار لوگوں کو کیر پروائیڈ کرتی تھی وہاں کے جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کی ہیلپ کیا کرتی تھی صحیح ہے اور میل کیا تھے اچھا وومن کہہ کرتی تھی وومن یہ کیر وہ ہربز وغیرہ یوز کر جڑی بوٹی استعمال کر کے وہ کیر پروائیڈ کرتی تھی میل جو ہوتے تھے وہ پرچنگ لیچنگ ٹیکلنگ پرچنگ کسے کہتے ہیں کہ اگر مطلب کسی جو ہیں کوئی بندہ کوئی سخت چیز وغیرہ کہا لیتا ہے تو پھر کہہ کرتے ہیں پھر اگر وہ انٹینشنلی وہ فورس فولی اپنی وومن کراتا ہے اس کو پرچنگ کہتے ہیں لیچنگ کسے کہتے ہیں لیچنگ ہمارے پاس ایکو پنکچنگ ٹائپ ایک ٹیکنیک ہے جس میں لوگ اپنا بلڈ نکلواتے ہیں تو یہ طرح طریقے میڈل ایج کے دور میں یوز ہوتے تھے ہاسپیٹل فنکشن ان ای نمبر آفی ہاؤسنگ لیپرز ہاسپیٹل جو ہوتے ہیں وہاں پہ ہاسپیٹل اچھے خاصے بن گئے ہیں جہاں پہ مہاجر جو دجارت کی ہوئے لوگوں کو کیا کی جاتی تھی ان کو بھی کیر پروائیڈ کیا جاتا تھا وہاں پہ ہمارے پاس لیپرز وغیرہ جو وبائی امراض اس ٹیم میں ہوتی تھی ان کے پیشن کو بھی وہاں پہ کیر پروائیڈ کیا جاتا تھا دس پیریڈ آرسو سادی رومن کے طولک چرچ اور جو ہمارے پاس رومن کے طولک چرچ وہ چرچ جو ان کے حصے میں آگئے تھے تو ان میں کیا ہوتا تھا ان میں وہ کیر پروائیڈ کیا کرتے تھے بیمار لوگوں کو وہاں پہ جن جن کو پرابلم ہوتی تھی کیونکہ وہ ایک کینٹرول سینٹر تھا مین جگہ تھی تو وہاں پہ فیزیشن یہ ڈاکٹرز وغیرہ یہ جو وہاں کے ہیلک کیر پروائیڈ تھے وہ بیٹے ہوتے تھے اور کہیں کہ انسان کی زندگی ایک بہت قیمتی چیز ہے ان کا ہانسلی کے ساتھ کیر کرنا تو یہ کیا چینجز ہیں یہ ہیلک کیر میں کرسچنیٹی کی طرح سے ان کے پاس یہ کنسپٹ آیا کہ ہمارے پاس ہر ایک انسان کی زندگی بڑی قیمتی ہے لہٰذا ان کا اچھی طریقے سے خیال رکھنا ہے وائیوز آف ایمپیریرز ایڈ ایڈ ایڈر وومین کنسیڈرڈ نوبل وہاں پہ جو ایمپیریرز جو حکمرانوں کی بیویا ہوا کرتی تھی ان کو معزز سمجھا جاتا تھا اور وہ ہمارے پاس کیج بن جاتی وہ ہمارے پاس نرس بنتی تھی اس کے بعد ہمارے پاس سرینیسنس پیرید رینیسنس اینڈ ریفارمیشن پیرید آلسو نون ایز دری برد آف یوروپ اگروپ گروہوینگ انٹرس ان سائنس ان تیکنالوجی لیڈ تو ایڈوانس ان میڈیسن ان پبلک کیا ہوا کہ جو ہمارے پاس سرینیسنس ان ریفارمیشن پیرید ہیں پندرسو سے لے کے سترسو تک اس میں اس کو ری برد آف یوروپ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ہوئیں بہت سے ہمارے پاس ڈسکوریز وغیرہ ہوئے بہت سے میڈیکلز اور سکیلز وغیرہ میں ایڈوانسمنٹ آیا اور نرسنگ فیلم میں کیا کیا سائنس میں وہاں پی ان کا میڈیسن اور پبلک ہیلتھ میں کافی زیادہ ایمپرومیٹ آئی اس دور میں لیکن دی ریچ فیملی ایٹ دیٹ ٹائم پیٹ فار دیئر سک ٹو بی کیر فار ایٹ ہوم وائل دی پور ور کیر فار ان ہاسپیٹل کیا ہوتا تھا کہ اس دور کے جو امیل لوگ ہوتے تھے تو وہ ہوم کیر پروائیڈ کرتے تھے لوگوں کو پیسے دیکھے وہ ان کے گھر میں آتے اور ان کو کہکے تو ان کو کیر پروائیڈ کرتے تھے لیکن کیا ہوتا تھا جو غریب لوگ ہوتے سب سے پہلے تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے جب وہ ہاسپیٹل چلے جائے اور جب وہ ہاسپیٹل چلے جاتے تھے تو تب دیر ہو چکی ہوتے تھی اور وہ کرانک کنڈیشن میں ہوتے تھی جس میں ہاسپیٹل جاتے ہیں مرنے کے لئے جہاں پھر وہ کچھ ٹیم تک رہتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوا اس میں بہت سے ہاسپیٹل کیئر وہ ختم کیا گیا اور اس کو ڈارک ایچ آف نرسنگ کہتے ہیں تو ایم سیکیوز میں اگر آ گیا کہ وچ پیریڈ اس کالڈ ڈارک ایچ آف نرسنگ تو آپ کو رینیسنس پیریڈ کا پتہ ہونا چاہیے کیا ہوا کہ وہاں پہ پھر آپ کے پاس ہاسپیٹل کلینک وغیرہ سب چیزیں بن ہو گئی اور وہاں پہ کیا ہوتی وہاں پہ وہ عورتیں ہوتی تھی جس سے کوئی اور کامکاج نہیں ہوتا تھا تو وہ پھر وہاں پہ بیٹھے رہتی اور بیمار لوگوں کی کیئر کرتی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پروٹیسٹنٹ یورپ تھا وہاں پہ بہت سے ہاسپیٹل تھے لیکن وہاں کے جو نرس تھے وہاں کے جو ہیل کیئر پروفیشن تھے وہ کیا کرتے ان کے لئے کوئی سپیسیفیک سسٹم نہیں تھا کوئی سیٹ اپ ان کے لئے نہیں ٹی پروپر نرسنگ کے لئے وہاں پہ جو ہوتی وہ اپنی کلیگز وغیرہ کی کی کرتی وہاں پہ جو ہاسپیٹل وغیرہ میں ہوتے تھے لیکن اس کی اس کیئر کو کوئی آفیشل فارم نہیں تھا اس کے پاس کوئی ڈگری کوئی بھی سیٹ اپ نہیں تھا لیکن ہمارے پاس جو کیتولک کیئر تا وہاں پہ ننس کا جو کہا تھا کہ وہاں پہ جو نرسنگ کیر تین ننس کے جو وہ دیتے تھے تو وہ ہمارے پاس کتولک ایریا پہ uninterrupted رہا uninterrupted مطلب وہ اسی طرح جاری رہا ہاں فونڈیشن آف مارڈر نرسنگ نرسنگ ایمار ایس ایس اپروفیشن ان مید نائنٹین سنسری ان جرمی ان بریٹین بائی ایباؤ نائنٹین ہنڈر دی پریکٹس ورلڈ وائی کیا ہوئے کہ نرسنگ جو مارڈ فارم ان سنسری میں آیا ہمارے پاس اور ان سن میں پورے دنیا میں پہل گیا بریٹیش سوشل ری فارمر ایڈوکیٹی فار فارمیشن آف گروپ آف ریلیجیس ومین تو ستاف اگزیس کی تو ان فارمیشن ومین دی فیل آف نرسنگ دور ان فارمیشن پیرید تو یہ دو ہمارے پاس کیا ہیں یہ مارڈ دور میں تھی تو یہ آگے جو ہم نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کرنا ہے کہ فلورنس نیٹنگل کون تا الیزبیت کون تھی حسٹورین کرنید فلورنس نیٹنگل اویل ایڈیوکیٹر ومین فرمیشن ایڈیوکیٹر آف مارڈ نیٹنگل چیلنج سوشل نام اور نیٹنگل پیرنٹس بی بکمی نیٹنگل کیا تا کہ اس تیم پیر ایڈیوکیشن نہیں تی وہاں پی رسٹکشن تو پیرنس اور فیمیلی کے رسٹکشن کے بغیر اس نے کہ کیا وہ فلورنس نیٹنگل نے ایک پراپر ٹریننگ لی اور ایک پراپر نرسنگ سیٹ اپ اس نے بنا لیا ان دی لیٹ نائنٹین سینسری نرسنگ پرویشنل لائز ریپلی ان یونیٹی سٹیٹ مومن ہو حسر ایس نرسنگ دی سیول وار ہو نو وہاں پہ کیا ہوا کہ وہ اگر جنگی حالات پہ وار وغیرہ میں جو کیئر پروائیڈ کرتی تھی جو فیمیل تو جہاں پہ انہوں نے ہاسپیٹل بنائے ہوتے ہیں تو وہ کیا ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہمارے پاس ایک نالج ہو ہمارے پاس ایک نرسنگ ایڈیوکیشن ہو اور اس سوچ کے تھو کیا ہوا ہمارے پاس پھر نرسنگ سکول بننا شروع ہو گئے نرسنگ سکول ڈیویل پھر کیا ہمارے پاس نرسنگ سکول بن گئے جس میں کیا ہوتا تھا جس میں پھر ہر کلاس کے لوگ سکل لیا کرتے تھے اور وہاں سے ان کو ایک سپیسیفک ایڈیوکیشن کرائی جاتی تھی نرسنگ کے حوالے سے دی فرمیننٹ سکول آف نرسنگ وز دی نرس ٹریننگ سکول ایٹ وومن ہسپیٹل آف فیلیل 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 دی سیکن ہاف آف ایٹی سنٹری سنٹری دی نمبر آف گریجویٹ پروگرام ان نرسنگ ریو ریپل اور پھر بی سنٹری کے بعد کیا ہوا کہ نرسنگ کے اس میں ہمارے پاس پروگرام گریجویٹ پروگرام نے تیزی کے ساتھ اضافہ سٹارٹ ہو گیا آفٹر گریجویٹ نرسنگ پروگرام فوکوس آن کلینیکل سپیشیلیٹی لیڈ دی بے کے بیسی فار دی ایکسپینجن آف ایڈوانس فریکٹرس نرسنگ کہ بیسک سکول کے لیے تو سہی ہیں کہ نرسنگ سکول بن گئے لیکن اس کے بعد ان کی خیال آیا ایک سپیسیفک پروفیشنل نرسنگ کیر پروائیڈ کرنا جس کے بعد وہ کیا جس میں ایڈوانس فریکٹرس نرسنگ انہوں نے سٹارٹ کر لی ایکارڈنگ ٹو نیشنل سٹوڈنٹ نرسنگ ایسوسییشن بائی ایڈ آف نائنٹین سکسٹی دیر ور ون تاؤزین تری فورتی تری نرسنگ سکول ون لیک سکسٹی فور تاؤزین فائف ہنڈ فورتی فائف نرسنگ سٹوڈنٹ انڈرول تو انیس سو ساٹھ میں جو ایس این ای جو ریسرچ ہوا تھا تو اس نے اس کی طرح دیکھیں کہ انیس سو ساٹھ میں ایک ہزار تنس سو تری آلیس نرسنگ سکول تھے جس میں ہمارے پاس کہتے ایک لاکھ چونسٹ آزار پانچ سو پہنٹالیس لوگ اس میں کہہ سٹوڈنٹ انڈرول بیمار کی بیمار پرسی کے لئے جاؤ اس کے بعد بہت سی جگہ پہ آیا ہے کہ الاد سنت ہیں تو کہہ کہ تبلیغ کا نرسنگ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے کہ نرسنگ کوئی نیو چیز نہیں اسلام میں کیونکہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کو نیڈ ہوتی ہیں ان کی ہم نے کیر کرنی ہے نرسنگ کیا ہے کہ نرسنگ کا اہل کیر سرویس کو پروائیڈ کرنا ان کی کیر کرنا اور ان کی نیڈز کو پوری کرنا اگر آپ اللہ سے محبت رکھتے حضرت محبت رکھتے ہیں تو پھر آپ نے کہہ کرنا ہے کہ آپ نے لوگوں کو کیر پروائیڈ کرنا ہوگا پھر کہ ہمارے پاس کیا ہوا کہ حضرت محبت شریف کا مفہوم ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہر ایک ڈیزیز کی لئے ٹریٹمنٹ رکھی ہیں لیکن کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہیں کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہے سہیئے اس کے بعد سیکھ فار ٹریٹمنٹ اینڈ میڈیکل کی دوسرا جو حدیث پاس رفیدہ بنت ساد الاسلامی تھی جو ہمارے پاس کہتے جو بنی اسلام ٹریپ سے جس کا تعلق تھا اور وہ ایک پروفیشنل نرس تھی اور وہ پہلی عورت خاتون تھی جس نے حضر محضی کے ہاتھوں سے ایمان قبول کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا جب بھی جنگ ہوتے تھے تو وہ حضر محضی اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتے اس کے ساتھ ایک ٹیم ہوا کرتے تھی ایک گروپ ہوا کرتا تھا جس کو وہ خود بھی سکھا تھے لوگوں کو کیر پروائیڈ کرتے تھی رفیدہ ایکٹیویٹ ایز ایکٹیویٹیز آر سمون گریٹلی انوار لوگوں کو کیر پروائیڈ کرنا تھا تو یہ ہمارے پاس اسلام کی کنٹریبیوشن تھی نرسنگ میں کوئی بھی ایشو ہو تو کمنٹ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں ہماری ویڈیوز کو ایک تینک کیو